ہیلو دوستو اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہو گئے اور فینسی ہینو لونگ میں آپ سب کا ویلکم کرتا ہوں تو جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ آئے کرو چینل کو سبسکرائب کریں اور فیملی کا حصہ بن جائیں تو دوستو آج کل آپ کو پتا ہے ہمارے سیٹ اپ پہ نیو نیو انٹریز آ رہی ہیں اور ماشاءاللہ سے برز کی قداد پہلے سے زیادہ ہوتی جارہی ہے ہمارے سیٹ اپ پہ کیونکہ دوستو ڈے بائی ڈے میں نیو انٹریز لارہوں انشاءاللہ اگلے ہفتے میں ہماری بہت زیادہ انٹریز آنے والی ہیں تو دوستو ویلوپ کو آخر تک دیکھئے گا آج بھی آپ دوستو کے لیے بہت مزے کا مطلب ویلوپ بنانے جارہوں تو دوستو ابھی ابھی اپنے سیٹ اپ پہ آئے ہوں اور ماشاءاللہ سے دوستو ہمارے بلک ٹیل جیپنیز ہمیشہ کی طرح یہاں پہ چپ چاپ ہو کے کھڑے رہتے ہیں اور انہوں نے دوستو ابھی تک اس کے بعد انڈا نہیں دیا ہیر فیٹ کھا رہے ہیں ماشاءاللہ سے دوبارہ سے یہ انڈوں پہ لگ جائیں گے تو دوستو اگلے کے اج میں کیونکہ یہاں پہ ہمارے سیٹ ای نائٹ ہے جلد یہ بھی ہمیں گوٹ نیوز دیں گے تو یہ دیکھیں ہماری پیاری سی دوستو فیمیل نہ ان کے اندر ڈر ہے نہ کچھ ہے یہ جہاں سے لائیں ہیں دوستو میں نے دوبارہ سے ان بھائی سے پوچھا تو وہ مجھے یہ بتا رہے تھے کہ بھائی یہ جو فیمیلز ہیں یہ ہینٹ ہے میں مطلب کہ میں ان کو ہاتھوں پہ کھلاتا رہا ہوں مطلب ہاتھ پہ اسے ہم فیڈ ڈالیں گے تو یہ فورا ہاتھ پہ آ جائے گی یہ دیکھیں ابھی میرے ہاتھ پہ دوستو ہے کچھ نہیں نہیں تو یہ فیڈ دیکھ کے پروپر پاس آتی ہیں ان بھائی نے بولا کہ آپ ہاتھ پہ فیڈ ڈالیں گے تو یہ فیمیل کھائیں گی تو دوستو یہ دیکھیں ہماری پریگننٹ جو ہماری ریبٹ تھی انگورہ کی گریہ کلر والی اس کو میں دوستو میں نے فیل حال یہاں پہ رکھا ہے اور آج اس کے لیے دوستو سیٹ اپ پہ ہم نے ایک نیو پیارا سا دوستو کیج لائیا ہے کیج بھی آپ کو بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں اس کو میں نے یہاں پہ رکھا ہے کیونکہ دوستو یہ کیج اس کے لیے رات گزارنے کے لیے بلکل ٹھیک تھا ابھی آئی تینک اس کو بوکھنی لگی ہوئی میں نے آگے کھیرہ بھی رکھا ہے فیڈ بھی ڈالی ہے اور گاس شام کو لاکے گاس ڈالوں گا کیونکہ کل شام والا گاس یہاں پہ ہی سوک ہے تو دوستو اس کی مجھے یہ بتائیں کہ ہم اس کو یہاں پہ رکھیں یا میں آپ کو ابھی نیو کیج بتاؤں گا تو وہاں پہ رکھنا چاہیے تو لازمی بتائیے گا یہ دیکھیں ہماری نیچے جو شیرو کی نشانی ہے یہ دیکھیں کس طرح سے کھیرے پہ دوستو پڑ گئے اس کو باہر نکالتا ہوں کیونکہ یہ تو ہماری دوستو انگورہ فیمل کا کھیرہ آگے رکھا ہوا ہے تو دوستو اس کیج میں ہم مطلب ایسا کیا کریں نیسٹنگ ادھر ہی اس کو دے دیں تاکہ یہ ادھر ہی بریڈ کریں باقی آپ دوست کمنٹس میں بتائیے گا اگر کچھ تو نہیں جانتے کہ ہم نے سیٹ اپ پہ نیو فیمل لائی ہے تو دوستو یہ فیمل ہے آپ ایک نظر اس کو دوبارہ سے دیکھیں مطلب یہ مجھے تو دوستو پریگنٹ لگ رہی ہے مطلب ہنڈرڈ میں سے نائٹی پرسن مجھے اس پہ شک ہے کہ یہ پریگنٹ ہے اور اس کے لئے نیسٹنگ یہاں پہ اندر میں پلال ڈالتا ہوں تو یہاں پہ کچھ کریں گے تو یہ والی فیمل ہے اس کو میں دیکھتا ہوں کہ یہ تھی جو دوستو جس کی ٹانگ کا مسئلہ ہے تو یہ والی نہیں ہے اس کو میں لیچے چھوڑتا ہوں ماشاءاللہ سے یہ بہت اچھی گروہ تھو رہی ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ بیبیز تو نکال دی ہیں غبارہ کے بچے بہت جلد یہاں پہ آنے والے ہیں گوڈ نیوز یہاں سے ملے گی تو دوستو مجھے اتنا بھی انتظار ہے بے سبری سے کہ ہمارے غبارہ کے بچے کب آئیں گے کب میں ان کو مطلب اپنے ہاتھوں سے یہاں پہ مطلب پکڑوں گا دیکھوں گا تو دوستو آپ کو اس کیج کے ریلیٹڈ گوڈ نیوز بتاتا چلوں کہ کل شام کو دوستو ہماری شیرنی کا بھی پہلا انڈا آ چکا ہے دوستو کھڑے کھڑے میرے سامنے جب میں ان کو شام کو بہر نکالتا ہوں تو کھڑے کھڑے ہماری شیرنی نے دوستو انڈا دے دیا اور نیچے اس کا انڈا مطلب جیسے ہی گیرہ میں نے اٹھا لیا گیلہ گیلہ انڈا مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ ہماری شیرنی بھی انڈوں پہ لگ گئی ہے مطلب کہ یہاں سے مجھے دو انڈے آ رہے ہیں مطلب ہمارے ہیرہ کے دونوں انڈے آنے لگ گئے ہیں اور ہماری شیرنی اور ہماری ہیری سے تو جلد ہی دوستو انکیو بیٹر میں انڈے مطلب ٹرے لگانے والا ہوں جس میں ہمارے پاس سب ہی انڈے سلکی کے ہوں گے گولڈن ہیوی باف ہوں گے براما ہوں گے وائٹ ہیرا سے ہوں گے تو اس کے بچے بھی دیکھنے کے لیے میں تو کافی ایکسائٹڈ ہوں کہ کیسے کلر کے نکلیں گے کیا ہمارے ہیرا پہ جائیں گے یا نہیں جائیں گے تو دوستو ابھی تو انڈے جمع کر رہا ہوں باقی یہ دیکھیں گولڈین ٹائل جائیں گے باقی یہاں پہ دوستو بلیک بینٹم فیمیل نے کچھ وقفہ لیا ہوا ہے مطلب کہ یہ آج کل انڈے نہیں دے رہی پہلے دوستو یہ دیتی تھی انڈے مطلب جب باہر رہی تھی گمتی پھرتی تھی تو یہ انڈے پروپر دے رہی تھی لیکن جب سے کیج میں گئی ہے اس نے انڈے دینا بند کر دیا جب بچے ساتھ تھے تو دوستو تب یہ تب یہ انڈے دیتی تھی اب دوستو یہ رکی ہے تو باقی انشاءاللہ جلد ہی ہمارے مولٹڈ بینٹم سے یہ مطلب میٹ ہو جائے گی اور اس کے بعد اس کے بھی ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے ننے منے دوستو چوزے ہم نکلوائیں گے جو کہ مولٹڈ بینٹم ہی ہوں گے ٹوٹو بھائی کو دیکھیں سینٹر نائٹ سے کیا کر رہا ہے دوستو سینٹر نائٹ میل کے پاس آگیا ہے ٹوٹو بھائی بھی اب بڑا ہور ہے پہلے تو یہ بہت ہی زیادہ چھوٹا تھا اب تو اس کی ماشاءاللہ سے دھوم آگی ہے اس کا سب کچھ مطلب بڑی ہوگی یہ دیکھیں پکڑ کے آپ کو دکھاتا ہوں ماشاءاللہ سے ٹوٹو بھائی کا دوستو آپ کو پادر یاد ہوگا جو ہمارا سیکنڈ نمبر والا شیرو ریڈ کلر کا آیا تھا جو نیچے ہم نے کوٹنی میں رکھا ہوا تھا دوستو وہی چیز بن رہا ہے بلکل وہی کلر نکالے گا کیونکہ مجھے یہ میل لگ رہا ہے آپ دوست کمنٹس میں بتائیے گا کہ یہ میل ہے یہ فیمیل ہے مجھے دوستو یہ میل لگ رہا ہے اور اس کی جو بڑی بین ہے وہ تو کنفرم فیمیل ہے تو یہ دیکھیں ہمارے ٹرکی دوستو اس کے پاؤں میں کوئی دھاگا وغیرہ بھی پھنسا ہوا ہے یہ بھی ابھی پکڑ کے مجھے نکالنا ہوگا یہ بھی نکالوں گا اور یہ صبح صبح دوستو جو ان کی مطلب دانسنگ کی آپ کو ویڈیو انشاءاللہ کسی دن میں شورٹ بنا کے آپ کو دکھوں گا کہ یہ صبح صبح جب یہاں سے گیٹ کھولتا ہوں تو دوستو یہ دونوں میل اس طرح سے ڈانس کرتے ہیں کہ آپ دوست بھی دیکھ کے مطلب آپ دوستوں کو مزا آئے گا کہ کس طرح سے مطلب خوبصورت ان کی کوالٹی ہوتی ہے کیونکہ ابھی تو میں نے ان کے پار ٹرم کیا ہوا ہے لیچے آپ کو پتا تھا یہ باہر باگتے تھے تو دوستو پار ٹرم کرنے کے وجہ سے یہ جب اپنا مطلب پار پھیلاتے ہیں مور کی طرح تو مکمل کھول نہیں پاتے جیسے ہی ان کے پار کمپلیٹ آئیں گے تو دوستو ان کا ڈانسنگ جو یہ کرتے ہیں اور زیادہ پروپر مزا آئے گا تو وہ فی میل ہے دوستو جس کی ٹانگ کا تھوڑا مسئلہ تھا حلی لگائیے اور تیل لگائی ہے سرسوں کا اب ماشاءاللہ سے دیکھیں کچھ فرق ہوا ہے مطلب پہلے دن کافی تکلیف میں تھی بیٹھ جاتی تھی اب ماشاءاللہ سے پورا دن چھت پر باگتی دوڑتی ادھر ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر تو دوستو یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں ہمارے سلکی کا بھی آنا جانا اس کے جس کا انڈے کا ٹائم ہو رہا ہے تو یہ دیکھیں رانی اس نے نہ وہی بات ہوئی کہ انڈہ اس نے دینا نہیں ہے اور کیج کے آگے سب سے پہلے آکے تیار ہو جاتی ہے باقی جرمن بیوٹی کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ چکس بہت اچھے طریقے سے دوستو ان کی گروہ تھا ہو رہی ہے بڑے بھی ہو رہے ہیں دونوں اور ان کو اب الگ بھی کر دیا ہے اور ساتھ ہمارا سرکے کا پتھا بھی انہی کا فرینڈ ہے تو انہی کے ساتھ مطلب بھئی ہوا ان کے ساتھ پلہ بڑھا ہے تو اب انہی کے ساتھ رکھا ہوئے ہیں تو دوستو کافی زیادہ دوست یہ بھی کہہ رہے ہیں وہ دیکھیں رانی کیسے دوستو اندر ہاں جا کے بیٹھ کی ہے اور ابھی کچھ طرح بعد گولڈین بھی آ کے اس کے ساتھ بیٹھ چاہیے گی مجھے لگ رہے ہیں دوستو یہ کافی ایجٹ ہونے کی وجہ سے اس کی حیمت ہی نہیں لگتی کہ میں زیادہ تر چل پھر چک سکوں تو دوستو ایسے ہی بیٹھی رہتی ہے اور ماشاءاللہ سے غبارہ مجھے لگتا ہے دوبارہ سے اب تیار ہیں اور وہ دیکھیں میل کونے میں جا کے بیٹھتا ہے اور فیمیل کو مطلب غرا غرا کے بلا رہا ہے کہ آپ انڈے دینے کا ٹائم ہے دوبارہ سے انشاءاللہ یہ پریڈ پہ آنے والی ہے لگے بھی ماشاءاللہ سے ریڈی ہوئے ہیں یہ دیکھیں زیادہ تر ٹائم دوستو میں ان کو اندر ہی رکھتا ہوں کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ یہ نہ ہو بلی آ جائے اور ان کو پکڑ کر لے جائے تو دوستو مطلب برا وقت آنے دوستو اچانک سے آ جاتا ہے اس وجہ جیسے زیادہ تر بند ہی رہتے ہیں اور یہ ہمارا پیارا سا فوسٹر پیار دوستو ہمیشہ کی طرح اس کے بچے بھی بڑے ہو گئے کسی دن سرخہ اور اس کے دونوں بچے ہم نکال کے سب جو پٹھے ہیں وہ ایک ہی کیج میں فرنٹ والی کیج میں کر دیں گے تاکہ ادھر ہی سب پٹھے ہمارے رہیں تو دوستو اب آپ کو بتاتا ہوں ہمارا نیو کیج جو ہم نے اپنے سیٹ اپ پہ لائے ماشاءاللہ یہ ہمارا دوستو فالڈنگ کیج میں نے لائے جس کے اندر دیکھیں ایک خانہ یہ ہے اور ایک خانہ یہ درمیان میں یہ گرل لگی ہوئی جو کہ یہ جالی ہے مطلب دو کیج ہمارے پاس پنگے ہیں اور ہم کوئی بھی دو پیر رکھ سکتے ہیں یا ریبٹ بھی یہاں پہ رکھ سکتے ہیں تو میرا دل یہ بھی کر رہا ہے کہ ریبٹ کو اس میں رکھوں لیکن ریبٹ دوستو پورے کیج میں آ جائے گی کیا وہ کیج اس کے لئے ٹھیک ہوگا یہ ہم دے دیتے ہیں اپنا مطلب جو ہمارا ٹو ٹو بائی ٹینچی و دیرہ یہ سارے جو چھوٹے چوزیں ان کو رکھتے ہیں اور ایک نیو انٹری بہت جلد آنے والی ہے دوستو اس کو پروگرام ہے میں یہاں پہ رکھوں کمنٹس میں بتائیے گا ایک اور بریڈ لانے جا رہا ہوں اس سے پہلے ہمارا انشاءاللہ دو تین دن لگیں گے شاید کہ کل بھی آ جائے ہمارا بلیک ہیوی بک بھی آ سکتا ہے وہ بھی راستے میں اور ایک اور نیو فینسی مرگی کی انٹری ہے تو کمنٹس میں لازمی بتائیے گا کہ میں اب کون سی بریڈ لانے جا رہا ہوں مطلب فینسی ہی بریڈ ہے آپ کو ہنٹس دے دیتا ہوں مطلب کہ فینسی اس طرح کی ہے کہ اس کے سر پہ تھوڑا سا تاج وغیرہ ہوگا یا وہ سلکی لگ رہے کوئی آپ گیس سمجھ ہی گئے ہوں گے کمنٹس میں مجھے بتائیے گا دیکھتے ہیں کتنے لوگ مطلب صحیح کمنٹس کرتے ہیں تو یہ والا میل دوستو اس کی آپ کو گھوٹ لیوز بتاتا چلوں کہ اس نے آج صبح دوستو آزان دی ہے میں جب اوپر آیا تھا اپنا اوپر سے مطلب ٹینٹ ہٹا رہا تھا اندر سے مجھے چھوٹی چھوٹی آزانوں کی آواز آ رہی تھی تو میں نے جب ہٹا کے دیکھا تو دوستو اس کی گردن سے آزان نکل ہی نہیں پا رہی لیکن کوشش کرتا ہے ہاف آزان دیتے کنوں کنوں کرتا ہے اور چپ ہو جاتا ہے مطلب کہ ہمارا بلیک ٹیل جیپنیز کا یہ ننہ منہ میل اب جوان ہو چکا ہے اور مطلب جل ہی اس کے پیر بنیں گے اور اس کی جو ٹینچی ہے بہت چھوٹی سی ہے دوستو مطلب کہ سارے پرندے ہمارے آزاد گھومتے ہیں کوئی ایسا نہیں ہے مطلب جو بند ہے بند صرف میں نے اس کو کیا ہوا یہ دیکھیں ٹینچی بھی ہم ماشاءاللہ سے بڑی ہے کیونکہ اس کا میل تو آزانیں دینے لگ گیا یہ اس سے ایک مند چھوٹی ہے مطلب ایک مند بعد ہماری یہ فیمل بھی تیار ہو جائے گی اور یہاں پہ تو دیکھیں ہمارا ننا مونا ایک چھوٹا سا بیبی ہے اس کو بہر نکال کے دیکھتے ہیں آخر اس کی گروہت کیسی جا رہی ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کلر آپ دیکھیں دوستو بہت ہی پیار ہے اور یہ دوستو شرازی کا بچہ ہے دوستو اب آپ مجھے سمجھ آگئی ہے یہ دیکھیں میں پہلے پچان نہیں پا رہا تھا یہ گریہ شرازی اس کی جو بڑی بین ہے یا اس کا بھائی ہے ہمارے سیٹ اپ پہ زیادہ تر اب ہمارے شرازیوں کے بچے گریہ ہی آنے لگے ہیں کیونکہ یہ دوسرا کلچ ہا رہا ہے ہمارے پاس دوستو گریہ شرازی بن رہے ہیں تو ماشاءاللہ سے بلیک اور براؤن میں سے ہمارے پاس گریہ شرازی کیونکہ دو طرح کے شرازی ہوتے ہیں یہ فیورال کے بغیر ہے مطلب جو ان کی پاؤں پہ پاموزنگ سی ہوتی ہے اس کے بغیر شرازی ہے ہمارے پاس بہت اچھی کوالٹی ہے اور یہاں پہ دیکھیں یہ جرمن بیوٹی کا جو چھوٹا سا بچہ ہے ماشاءاللہ سے اس کی گروہ بھی بہت اچھی جا رہی ہے اور کل پرسوں کے ویلوگ میں آپ دیکھیں گے یہ بہت زیادہ چھوٹا تھا اور آج کتنا بڑا لگ رہا ہے آج صبح تو یہ یہاں پہ آکے بیٹھا ہوا تھا ماشاءاللہ سے بہت اچھی گروہ تھے اور یہ جو پیر ہے ایک یہ والا اور ایک ساتھ سرخے والا دوستو اور ان کی کمال کے مطلب فوسٹنگ کرتے ہیں بہت اچھی طریقے سے بچوں کو پالتے ہیں جلتی سینٹر نائٹ بھی ہمیں زیدیوز دے گا اور انکیوبیٹر کے لئے انڈے بھی بہت جلد جمع ہوتے ہیں بس انقریب دوستو ہم نے انڈے جو بھی رکھتے نہیں ہیں تو یہ فیمل اس فیمل کا دوستو کیوں نہ ہم کوئی نام رکھ لیں دیکھیں ماشاءاللہ سے ایک یہ ہے اور ایک جس کے پاؤں زخمی ہے تو دوستو اس کا نام مجھے بتائے گا یہ تھوڑی سی بڑی ہے اور وہ ولی تھوڑی سی چھوٹی ہے تو اس کا نام کوئی اچھا سا بتائیں اب کیونکہ ہمارے ترکی کے پیر کمپلیٹ ہو چکے ہیں اب ہم نام رکھ سکتے ہیں مطلب میل فیمل کا دو پیر ہے ہمارے پاس چاروں کے نام ہم رکھتے ہیں دوستو تو اپنے اپنے نام کمنٹس میں بتائیں اب لازمی ہم نے نام رکھنے ہیں تو باقی ہماری ریبٹ کی فیمل ابھی تک یہاں ہے تو دوستو اس کا لازمی بتائے گا یہ کیج اس کے لئے پرفیکٹ ہے یہاں پہ نیسٹنگ وغیرہ دیتے ہیں یہاں پہ اس سے بریڈ لیتے ہیں تو مطلب مجھے تو پریگننگ لگ رہی ہے آپ دوست بھی لازمی کمنٹس میں بتائے گا تو دوستو آج کے لئے اتنا یہ انشاءاللہ نیکس اینٹری انشاءاللہ شاہد کے نیکس اینٹری ہماری آج رات کو پہنچ آئے تو دوستو لازمی کمنٹس میں بتائے گا اپنا بہت سا کیا رکھے گا ملتا ہوں نیکس ویلوگ میں نیو ٹاپک کے ساتھ اللہ حافظ